اسلام علیکم میں ہوں عثمان اشرف دس سٹی ویلیج فوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے آمین خواتین حضرات آج میں آپ کے لئے فروڈ کے کے ایسی رسیپی لے کے آ رہا ہوں جس کے بنانے کے لئے نہ ہی ہمیں اون کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں انڈوں کا استعمال ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بینہ اون اور بینہ انڈوں کے فروڈ کے بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میں لے رہا ہوں اشرفیاں گرین گلر کی یہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک پیالی کے قریب میں اشرفیاں لوں گا یہ مختلف کلرز میں مارکٹ میں ایزی لی آویلیبل ہیں اشرفیاں کے بعد میں لے رہا ہوں ونیلہ سینس خشبو کے لئے اور فلیور کے لئے فروڈ کیک بنانے کے لئے میں نے دو کپ لیا ہے میدہ میدے کے بعد میں نے ایک کپ چینی کو اچھی طرح سے گرینڈ کر کے اس کا پاودر بنا لیا ہے چینی کے کپ کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گا آدھا کپ آویل کا بیکنگ پاودر کے میں نے دو چمچ لیا ہے بیکنگ پاودر کے بعد میں نے آدھا چمچ لیا ہے میٹھے سوڈے کا اور اس میں میں تھوڑا سا نمک اٹھ کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمک سامنے موجود ہے ونیلہ کسٹر پاودر کے میں اس میں تین چمچ ڈالوں گا جی تو یہ ہیں وہ سب لوازمات جو کہ فروڈ کیک بنانے میں استعمال ہوں گے فروڈ کیک بنانے کے لیے میں یہ راؤنڈ شیپ کا سانچہ استعمال کروں گا فروڈ کیک کا بیٹر تیار کرنے سے پہلے ہم نے وہ پتیلہ تیار کرنا ہے جس کے اندر ہم نے فروڈ کیک کو پکانا ہے تو میں نے ایک بڑے سائز کا پتیلہ لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھتیا ہے اس سٹینڈ کے اوپر میں فروڈ کیک کا سانچہ رکھوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹینڈ اور پتیلہ اوون کا کام ہی کرے گا انشاءاللہ اب میں پتیلے کے اوپر ڈھکن دے رہا ہوں تاکہ پتیلہ اچھی طرح سے گرب ہو جائے اب سانچے کے اندر میں برش کی مدد سے اچھی طرح سے اوئل لگا رہا ہوں جسے اوئلنگ کرنا بھی کہتے ہیں تاکہ جب میں اس کے اندر کیک ڈالوں گا تو کیک اس کے سطح کے ساتھ چپ کے نہ سانچے کو اوئلنگ کرنے کے بعد اب آپ نے ایک سے دو چمچ میدے کے اچھی طرح سے سانچے کے اندر پھیلا لینے ہیں جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چمچے کے مدد سے پورے سانچے کو میدہ لگا دیا ہے اب سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا سا باوئل لینا ہے اور چھانے کے مدد سے چینی کو اچھی طرح سے چھان کر باوئل کے اندر ڈالنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پی سیوی چینی کو دوبارہ سے چھان رہا ہوں تاکہ کوئی ایکسٹرا یا موٹا دانا اس کے اندر نہ رہ جائے چینی کا چینی کے بعد اب میں اس کے اندر دہی ایڈ کر رہا ہوں دہی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر آئل ڈالوں گا آئل ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ہلانا شروع کر دوں گا آپ نے اسے دو سے تین منٹ تک لگتار مکس کرتے رہنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کی شیپ اس طرح کی نکل کر آ جائے گی میں نے جو دو کپ میدہ لیا تھا اب اس کے اندر میں میدہ ایڈ کر رہا ہوں میدہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو کسٹر پاورڈر ہم نے لیا تھا وریلا فلیور کا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں بیکنگ سوڈا نمک اور میٹھا سوڈا یہ سب میں اس میں ایک ساتھ ایڈ کر رہا ہوں یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گا دو سے تین منٹ مکس کرنے کے بعد یہ اس شیپ میں نکل کر آ جائے گا اب اس موقع پر اس کے اندر میں دودھ شامل کرنے لگا ہوں جی تو میں نے دودھ بھی ایڈ کر لیا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں اس بیٹر کو اب لگتا دو سے تین منٹ تک زور زور سے پھینٹا رہوں گا بیٹر کو پھینٹ دے وقت آپ نے دو باتوں کو خیال کرنا ہے ایک تو اس کے اندر گھٹلیاں نہ بن جائیں آپ نے لگتا چمچ لاتے جانا ہے اور دوسرے بات یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ ابھی بیٹر تھوڑا سا گاڑا ہو رہا ہے تو آپ اس میں حسبے ضرورت دودھ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس موقع پر اب میں آدھا چمچ ونیلا سینس اس میں اٹھ کر رہا ہوں سینس اٹھ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے بیٹر کو اچھی طرح سے پھینٹنا شروع کر دوں گا آپ نے فروڈ کے کے بیٹر کو اس وقت تک پھینٹے رہنا ہے جب تک اس کی سرفس بلکل سموت نہ ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کی سرفس بلکل سموت ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل دھار اس کی بن رہی ہے اشرفیوں کو بیٹر کے اندر ڈالنے سے پہلے آپ ایک باؤل میں اشرفیاں لے لیں گے اور اس کے اوپر دو سے تی چمچ میدے کے ڈال دیں گے میدہ اٹھ کرنے کے بعد آپ نے چمچے کی مدد سے ہی اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے تاکہ اشرفیوں کے اوپر میدہ تھوڑا بہت لگ جائے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ بیٹر کے اندر ان اشرفیوں کو ڈالیں گے تو اشرفیاں بالکل نیچے پہلے کی طرف نہیں بیٹھ جائیں گی بلکہ پورے فروڈ کیک میں ایکولی ڈوائیڈ ہو جائیں گی جی تو میدہ لگی اشرفیاں اب میں فروڈ کیک کے بیٹر کے اندر ڈال رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کے اندر اشرفیاں ڈالنے کے بعد اب میں چمچے کے مدد سے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گا جی تو مکس کرنے کے بعد اب ہمارا بیٹر سانچے میں ڈالنے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے جی تو اب میں پہلے سے تیار چودہ سانچے کے اندر فروڈ کیک کا بیٹر ایڈ کر رہا ہوں سانچے میں بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سے دو مرتبہ سانچے کو جھٹکا دینا ہے تاکہ بیٹر جو ہے وہ سانچے کے ایک ایک کونے میں چلا جائے اور فائنڈلی میں نے کچھ اشرفیاں بچا لی تھیں جو کہ میں اب بیٹر کے اوپر ڈال رہا ہوں خوبصورتی کے لیے جی تو سانچے میں ڈالا فروڈ کیک کا بیٹر اب بلکل تیار ہو گیا ہے پکنے کے لیے جتنے دیر میں ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اتنی دیر میں پتیلہ بھی اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے ایک سم کا تندور یا اون بن چکا ہے اب اس کے اندر جو سٹینڈ موجود ہے اس کے اوپر ہم نے سانچے کو رکھ دیا ہے پتیلے کے اندر سانچہ رکھنے کے بعد اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ پتیلے کو اچھی طرح سے ڈھاپ دینا ہے تاکہ بھاپ باہی نہ نکل سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مٹی کے ڈھکن کے ساتھ اب پتیلے کو اچھی طرح سے بند کر رہا ہوں درمیانی آنچ پر آپ نے تیس سے پینتیس منٹ تک اسے پکنے دینا ہے جی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیک کی کیا پوزیشن ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک پھول بھی چکا ہے اور بہت ہی زبدہ اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے چھوری کی مطلب سے میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کیک تیار ہوا ہے کہ نہیں چھوری میں نے اندر ڈالی ہے اور باہر نکالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوری دونوں طرف سے بالکل ڈرائی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک تیار ہو چکا ہے اگر چھوری پر میدہ لگا ہو تو آپ پانچ سے دس منٹ مزید پکنے دیں جی تو الحمدللہ بہت زبردست شاندار اور خوشبو دار فروڈ کیک اون کے بغیر اور انڈوں کے بغیر تیار ہو چکا ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے میری بتائی ہوئی فروڈ کیک کی یہ ریسیپی آپ ایک دفعہ ازمائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا جی تو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی کامنٹس میں بتائیے گا اور پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ